موسیقی 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 ہے تو میں مثال بنوں تو کامل ہے میں بھی کمال بنوں دنیا کا نور ہے تو دنیا کا نور ہے تو میری راہیں سجاتا رہے میرے جیوہ سے یہ پرمیشو تیرا نام جلال پاتا رہے پریز لارڈ پرمیشو کا ایک بار پھر ہم دھنیواد کرتے ہیں آئیے اب ہم پرمیشو کے وچن میں چلیں گے اور پربو کے سامرتھی پرمیشو کے سیوک کے دوارہ پرمیشو کے سامرتھی وچن کو حاصل کریں گے جو میرے پتا بھی ہے اور آپ کے پاس بان بھی ہے پاسٹر سسن نیوٹن کے ساتھ خداون ییشو مسیح کے قدوس مبارک اور قیوم نام میں ہم آپ کے لئے سلام لے کر آئیں ہمارے چرچ کے اٹھارہ کلیسیہوں کی طرف سے آپ کو سلام قبول ہو تاہی خداون آپ کو بہت برکت دے اسمبلیو بلیور چرچ شکرپور دلی کی جانب سے ہم آپ کے حضوری میں آئے ہیں تاکہ گریس آف گوڈ کے خوبصورت پیغام کو آپ تک پہنچانے پائیں گجستوہ پانچ ہفتوں سے آپ نے سنا ہے کہ خدا کو کیا کیا پسند آتا ہے تو آج آپ کے سامنے میں خداون کی اسندیدہ باتوں کو آپ کے ساتھ بارنا چاہتا ہوں آج ایک آیت آپ کے پاس لے کر آیا ہوں اور وہ ملے گی آپ کو میکہ نبی کی کتاب اس کا چھٹا باب جو چھٹی چیز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں بڑے جہان سنیے گا میں کیا لے کر خدا کے حضور آؤں یعنی یہ خدا کا بندہ میکہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہے کہ میں کیا لے کر خدا کے حضور آؤں یعنی سوچ رہا ہے کہ میں کسی میں جا رہا ہوں خدا کے پاس تو کیا چیز لے کر خدا کا کیا پسند ہے آپ بھی جب کہیں کسی کے جنم دن یا کسی کے شادی کسالگیرہ یا کسی کے شادی کے موقع پر اس کے پاس جاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ میں کیا لے کر خدا کے پاس جاؤں کیا کیا لے کر اس شخص کے پاس لے کے جاؤں آج اس کا جنم دن میں اس کو کیا دوں چھوٹے بچے کے لیے انام الگ ہوتا ہے جوان کے لیے انام الگ ہوتا ہے بڑے بڑوں کے لیے انام الگ ہوتا ہے جو جوان لڑکے ہوتے ان کو آپ انام الگ دیتے ہیں جو شادی شد ہوتے ہیں آپ انہیں انام الگ دیتے ہیں سوچتے ہیں کہ میں کیا دوں یہی خدز کیلئے سوچ رہا ہے خدا کو کیا پسند آئے گا جو میں لے کے جاؤں آج آپ کو چھتی بات جو آپ کو خدا کے حضور میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کو کیا پسند ہے میں کیا لے کر خدا کے حضور آؤں اور آگے لکھا ہے اور خداون تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں بہت بار ہم سوچتے ہیں کہ میں کیا لے کر خدا کے پاس جاؤں آپ سننا چاہتے ہیں تو اسی بات کو خداون نے اس کو جواب دیا سنیے گا امسال کی کتاب تیسوں عباب اور اس کی چھبیس میں آئی آئے بیٹے اپنا دل مجھ کو دے دے آئے بیٹے اپنا دل مجھ کو دے دے اس کے معنی خداون کو آپ کا دل پسند ہے ایک دل کی بات خدا نے کیوں کہی کیونکہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز ہے ہندے میں لکھا ہے دھوکے باز ہے اس لئے خداون نے آپ کے دل کو مرکز بنایا ہے اور امسال کے چوتھے دیا میں لکھا ہے کیونکہ زندگی کا سارا مرکز تو یہی ہے زندگی اسی کے دعا رہے چلتی ہے اگر آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو دل میں خون جاتا ہے صاف ہو کے باہر آتا ہے اور وہ انسان کے شارے جسم کو چلاتا ہے اور اگر دل کام کرنا بند کر دے تو لوگوں کو سننے کو ملتا ہے کہ اس کا ہارڈ اٹیک ہو گیا یعنی دل نے کام کرنا بند کر دیا اور دل چلتا رہتا ہے تو انسان کی زندگی چل رہی ہے اسی طرح روحانی روح سے یہ دل ہے جس میں ساری اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں ساری برے چیزیں بھی ہوتی ہیں یہی دل آپ کو پاک کر دے گا اور یہی دل آپ کو نپاک کر دے گا تب ہی تو خداونی یشیو مسیح نے ایک دن فقی فریسیوں سے کہا تھا آئے فقی فریسی رکابی کو اندر سے دھولے پیالے کو اندر سے دھولے تو وہ بحث سے خود پر خود صاف ہو جائے گا دل ہمارا وہ پیالہ ہے جو ہمارے اندر اندرونی رہ کر ہماری اندر کی چیزوں کو گندہ کر دیتا ہے اور ہم خدا کو پسند نہیں آتے ہیں اگر ہمارا دل صاف رہے گا تو ہم پاک اور صاف ہوں گے اور جب پاک ہو جائیں گے دل کیسے گندہ ہو جاتا ہے سنویے کہ مطی کا پندروں باب ہے اور اس کی انیسویں آئیس سے ایسا لکھا ہے مگر جو باتیں مو سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں خدا نے کیوں کہا آئے میرے بیٹے تو اپنے دل مجھ کو دے دے تاکہ جب دل مجھ کو دے دے گا تو میرے تیرے میں تیرے دل سے وہ باتیں نکالوں گا جو خدا کو اچھی لگتی ہیں لیکن جو باتیں مو سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں اس کے معنی ہے انسان کے موہ سے غلط بات نکل کے انسان کو ناپاک کر دیتے ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں کیونکہ برے خیال نمبر ایک دل میں کیا ہوتا ہے پہلی چیز برے خیال دوسری چیز خون نیزیاں تیسری چیز زنہ کاریاں چوتھی چیز حرام کاریاں پانچی چیز چوریاں چھٹی چیز جھوٹی گوائیاں اور ساتھی چیز بدگوئیاں یہ دل سے ہی نکلتی ہیں اور یہ دل سے نکلتی ہیں اور یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں اس لئے خدا نے کہا بیٹا تو اپنا دل مجھ کو دے تاکہ میں اس کو دھوکے ساف کر دوں گا ہچکیل نبی کی کتاب میں لکھا ہے میں تیرے اندر سے پتر کا دل نکالوں گا اور گوشتن دل دوں گا میں تیرے دل کو دھوکے پاک اور ساف کر دوں گا خدا باپ اس لئے دل مانگ رہا ہے کہ ہمارا دل دھوکے ساف ہو جائے ہمارے اندر گلت باتیں نہ ہیں کیونکہ یہ دل دنیاوی باتوں کے طرف راگیب ہوتا ہے جب ہم اپنا دل خدا کو دے دیں گے جب اپنا دل خدا کو دے دیں گے تو ہمارے دل سے وہ کام ہوں گے جو خدا کو اچھے لگتے ہیں سنیے گا وہ کام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں زبور کی کتاب اکیانوے باپ اور اس کی چودویں آیت میں لکھا ہے جب لکھا ہے چوکے اس نے مجھ سے دل لگایا ہے سب سے چیزیں خدا باپ آپ کی آنکھ کی بات نہیں کہا کہ اس نے مجھ سے آنکھیں لگائی ہیں اس نے مجھ سے ہاتھ اور پاؤں لگایا نہیں جب ہمارا دل خدا کی طرف لگ جائے گا تو ہمارا سارا جسم خدا کی طرف لگا ہوتا ہے خدا کا بندہ کہنے لگا چوکے اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لئے میں اسے چھوڑاؤں گا جب آپ خدا کو پسند آ جائیں گے اور آپ اپنا دل خدا کو دیں گے تو کلام میں لکھا ہے خدا باپ نے ایک بات کہی میں اس کو چھڑاؤں گا آپ خدا کو پسند آئیں گے تو خدا نے آپ کو چھڑا لے گا آپ شیطان کی بندن سے چھڑا لے گا بیماری کی بستر پہ سے چھڑا لے گا مصیبتوں سے چھڑا لے گا آپ کسی بندن میں بندے میں خدا باپ آپ کو وہاں سے چھڑا لے گا پہلی چیز جو ہے جب خدا کو پسند آتی ہے تو خدا ان آپ کو چھوڑانے کی قوت رکھتا ہے جب آپ اپنا دل خدا کو دے دیں گے آپ کا دل خدا کو پسند آنے لگے گا کیونکہ لکھا ہے انسان اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکلتا ہے اور بورے خزانے سے بوری چیزیں نکلتا ہے آپ کا دل ایک خزانہ ہے آپ دیکھیں اس میں اچھا خزانہ ہے یا برا خزانہ ہے اگر آپ اس میں اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالیں گے تو کلام میں لکھا ہے جب آپ اپنا دل خدا کو دے دیں گے تو کلام بتاتا ہے خدا انہوں نے آپ کو چھوڑا لے گا خدا کو پسند آ جائیں گے تو خدا انہوں نے آپ کو چھوڑانی قوت رکھتا ہے لوگ اٹھا کے آپ کو آنکھ کے بھٹے میں ڈال دیں گے تو ابھی خدا آپ کو چھوڑا لے گا لوگ اٹھا کے آپ کو شیعروں کی مان میں ڈال دیں گے تو ابھی خدا انہوں نے آپ کو چھوڑا لے گا یہ دل لگانے والی بات ہے دانیل کا دل خدا سے لگاوا تھا تو خدا کو پسند آیا وہ تین دن میں تین بار اٹھ کے دعا کرتا تھا یہ خدا کو پسند آیا تین لڑکوں کا دل خدا سے لگا تھا انہوں نے خدا کا حکم مانا کسی مورتی کا آگے سجدہ نہیں کرا تو یہ خدا کو پسند آیا جب خدا کو پسند آیا تو خدا نے انہوں آکھ کے بٹے اور شیر اکیمان سے چھوڑایا چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لئے میں اسے چھوڑاؤں گا دوسری چیز میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے یہ جب تک دل خدا کو نہیں دیں گے تو آپ خدا کے نام کو پہچانی نہیں پائیں گے موسیٰ کہہ رہے تھے بتا میں جاؤں گا تو کیا کہوں گا مجھے کس نے بھیجا ہے ایک دن موسیٰ کہتا ہے دل جب خدا سے لگ گیا تو اسے یہ نہیں نکیہ نہ پڑا تو مجھے اپنا نام بتا دے بلکہ ہے میں اسے سرفراز کروں گا صرف خداون آپ کو چھوڑائے گا نہیں خداون آپ کو سرفراز بھی کرے گا خداون آپ کو زندگی کے اس مقام پہ لے کے جائے گا جہاں کبھی آپ کی امید میں نہیں تھی کیونکہ آپ نے اس کے نام کو پہچانا ہے اور لکھا تیسی چیز وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا جب آپ کا دل خدا کو پسند آ جائے گا جب آپ کا دل خدا کو پسند آ جائے گا تو آپ پکاریں گے تو آپ کو جواب ملے گا دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں تو اتنے سال ہوگے دعا کرتے ہوئے ہمیں دعا کا جواب نہیں ملنا بیٹک تمہارا دل خدا کو پسند نہیں آ رہا تمہارے دل میں غلط باتیں بھری ہوئی ہیں تم خدا سے دعا تو کر رہے ہو لیکن دل کو پاک اور صاف کر کے خدا سے دعا نہیں مانگ رہے ہو آپ خدا کو اپنا دل دے دو اور کہے خدا نہیں ہے میں اپنا دل تجھ کو دیتا ہوں تو ایک گانے والے نے لکھا تھا یہ دل میرا لیلے پیارے ییشو جس کو تو نے بنایا ہے یہ دل خدا نے بنایا ہے یہ دنیاوی باتوں میں آنکے گندہ ہو جاتا ہے جب آپ اپنا دل خدا کو دے دیں گے تو خدا انہیں دل کو دھوکے صاف کرے گا اس میں سے ساری گندگیں نکال دے گا اور جب یہ ساری گندگیں نکل جائے گی تو خدا کو اچھا لگے گا تو جب آئے بیٹک جب وہ مجھے پکارے گا تو میں اس کو جواب دوں گا جب آپ اپنا دل خدا کو دے دیں گے خدا کہہ رہا ہے میرے بیٹے اپنا دل مجھ کو دے دیں آئے میرے بیٹے اپنا دل مجھ کو دے دیں اور پھر تیسی چلی کیے اور میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا جب دل آپ خدا کو دے دیں گے جب آپ کا دل خدا کو پسند آئے گا تو آپ پہ مصیبت یہ مس سوچئے آپ ییشو مسیح کے پیچھے چلنے لگے ہیں تو آپ کی مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں لیکن جتنے ییشو مسیح کے پیچھے چلتے ہیں وہ مصیبتوں میں پھر سے پڑتے ہیں لیکن ایک شرط ہوتی ہے میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا جب عزاق پہ مصیبت آئی اور کہنا یہاں تو کوئی بھی کمائی کا سادھ نہیں رہا لیکن خدا نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں تو مردر یہی پہ جوت اور بو میں تجھے سو گناہ دوں گا عزاق نے خدا کا حکم مانا وہ اس کے مصیبت میں خداون اس کے ساتھ ساتھ رہا یعقب کی مصیبت میں خداون اس کے ساتھ ساتھ رہا یوسف کی مصیبت میں خداون اس کے ساتھ ساتھ رہا کیونکہ ان لوگوں نے اپنا دل خدا کو دے دیا تھا اگر آپ بھی اپنا دل خدا کو دیں گے تو خداون آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا آپ کی مصیبت مصیبت نہیں رہے گی پھر یہ سارا کام خدا کا ہو جائے گا آپ کی مصیبت تو اٹھا کے رفع اور دفع کر دے گا اور آگے لکھا ہے میں اس سے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا دنیا کے لوگ آپ کو چھڑا لیتے ہیں لیکن آپ کو عزت نہیں بخشتے آپ کو بری نگاست دیکھتے ہیں جو گلتی آپ نے کچھ سال پہلے کری تھی اس گلتی کو بار بار ریپیٹ کر دیتے ہیں لیکن جب آپ اپنا دل خدا کو دے دیں گے تو خداون صرف آپ کو چھڑائے گا ہی نہیں آپ کو بیماری کے بھی سچے چھڑائے گا نہیں آپ کو جیل سے صرف چھڑائے گا نہیں صرف خداون چھڑا کر آپ کو عزت بخشے گا اس نے شدرک مشک ابن نگو کو چھڑایا اور اس نے ان کو وہاں پر بائیبول دیس میں عزت سے نوازا معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا دل خدا کو دے رکھا تھا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کریں گے ہم تو دوسرے حکم کے ماننے والے ہیں تو کسی چیز کی سورت اور بولت بنا کر اس کی پودھا نہ کر خدا نے اس کو عزت بخشی ان تینوں بچوں کو ایک شخص بخشی ان کو گورنر بنا دیا گیا آپ کو بھی خداون عزت بخشنا چاہتا ہے صرف آپ کو ایک کام کرنا ہے اپنا دل خدا کو دینا ہے اور جب دل خدا کو دیں گے تو آپ کا دل خدا کو پسند آنا چاہیے کیونکہ دل میں سے ہر گندی چیزیں نکل کے باہر ہو جائیں اور جب دل خدا کو پسند آئے گا تو خداون آپ کو عزت بخشے گا اور آپ کی زندگیوں کو بلندر ہوا بالا کرے گا اور آپ جائے خداون آپ کے اندر کام کر رہا ہے آگے لکھا ہے اور میں اسے عمر کی درازی سے آسد دو کروں گا ہر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں لبی عمر جی ہوں میری زندگی کے سال زیادہ ہوں ہاں ہوں گے آپ کے سال لیکن کب ہوں گے جب آپ کا دل خدا کو پسند آئے گا جب آپ کا دل خدا کو پسند آئے گا اور دل خدا کو پسند کب آئے گا جب آپ اس کو دھو کے پاک اور ساف کریں گے اور خدا کے پاس لے کے جائیں گے کبھی نہیں کہیں گے میں کیا لے کر خدا کے حضوری میں جاؤں میں کیا لے کر خدا کو میں دور کیا صرف آپ خدا کو اپنا دل دیجئے ہیں خداون کو آپ اپنا دل دے دیں گے خدا کو آپ کا دل پسند آئے گیا تو آپ کی عمر کو بڑی کر دے گا آج جتنے لوگ خداون کے لوگ ہیں لمبی عمر تک جیتے ہیں خدا نے انسان کی عمر کو ایک سو بیس سال تک ٹھہرایا ہے اگر انسان ایک سو بیس سال سے پہلے داتا ہے تو مجھے لگنے لگتا ہے کہ شاید خدا ان کو اس کا دل پسند نہیں آیا جب تک خدا کو دل پسند آتا ہے تو وہ اس کی عمر کو دراز کرتا ہے اس کی عمر کو بڑھاتا ہے میں اس کو عمر کی درازی سے سیر اور آسودہ کروں گا آپ کو بھی عمر کی درازی مل سکتی ہے آپ صرف اپنا دل خدا کو دیں آپ کو معلوم ہے خدا کا بندہ ایک دن کہنے لگا خدا کے بندے کے لئے خدا نے ایک بات کہی کہ مجھے ایک ایسا لڑکا مل گیا ہے جس کا دل میرے دل سے میل کھاتا ہے اگر داؤت کا دل خدا کے دل سے میل کھاتا ہے داؤت کوئی آسمان سے تورکنی آیا تھا میرے اور آپ کی طرح انسان تھا لیکن اس نے اپنا دل خدا کیلئے خرچ کر رہا ہے آپ کا دل کے کہاں خرچ ہوتا ہے آپ اپنے دل کس کو دے رکھا ہے آپ کے دل میں جو بستا ہے وہی تو آپ کام کرتے ہیں اسی کا خیالہ آپ کو آتا ہے اسی کے لئے سوچتے ہیں رات کو بھی خوابوں میں وہی آتا ہے آپ وہی آتی ہے لیکن اگر آپ اپنا دل خدا کو دیں گے تو آپ کی دن بھر کے تصورات میں آپ کو خدا دکھائی دے گا اور آپ جب رات کو سنگے تب بھی خدا کی روح آپ کے ساتھ رہے گی اور کبھی بھی خدا روح آپ کے ساتھ مزا مت نہیں کرے گی بلکہ آپ کو برکت پذیر کرے گی معلوم ہے کیوں کیونکہ آپ کے دل میں خدا بستا ہے آپ اپنے دل کو چیک کریے آج آپ کے دل میں کون بستا ہے دنیا بستی ہے یا خدا بستا ہے اگر دنیا آپ کے دل میں بستی ہے تو آپ کو آپ خدا آپ کا دشمن بن جائے گا اور اگر خدا آپ کے دل میں بستا ہے تو آپ کی زندگی بلند اور بالا ہو جائے گی اور خدا آپ کی عمر کو لمبہ کرتا چلے جائے گا اور آگے ایک اور چی لکھئے اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ خدا کی نزات کو دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ خدا کی نزات کو دیکھیں تو آپ ایک کام کریے اپنا دل خدا کو دیتی تھی ہے تو آپ خدا آپ کو اپنی نزات دکھائے گا دنیا میں ہم جی کی صرف رہے ہیں کہ ہمیں نزات مل جائے معلوم ہے کونس بہت سے لوگ بہت سے لوگ نزات کے دروازے پہ کھڑے ملیں گے اور خدا اندر سے کہے گا آئی نکمہ اور بدکاروں میں تمہیں نہیں جانتا تم کون ہو تو وہ کہیں گے ہم نے تو تیرے لیے یہی کام کرے لیکن انہوں نے اپنے دلوں کو پاک و ساف نہیں کرا دل میں گندگی بھری رہی خدا کا بھی کام کرتے رہے اور دل کو دوسروں کے لیے بھی خرچ کرتے رہے آپ اپنے دل کو صرف خدا کے لیے خرچ کریے تو خدا نے آپ کی زندگی بدل دے گا اور آپ کو اپنا کیا وہ نزات دکھائے گا آپ کو پتا نا خدا نے اپنا نزات اس کو زکی کو دکھایا تھا یاد آرہا آپ کو اس کا کہا تھا آج اس گھر میں نہ جاتا یہ کیوں کیونکہ زکی نے اپنا دل خدا کو دے دیا تھا اگر اپنا دل خدا کو نہ دیا ہوتا تو بائیول نے لکھا وہ خدا کو دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا وہ کہنے لگا میں یشو کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ کیسا ہے وہ یشو کو دیکھنے کے لیے دوڑا اپنی نوکری کو داؤ پر لگا کے اپنی نوکری کو چھوڑ کر وہ یشو مسیح کو دیکھنے کے لیے گیا گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا یشو مسیح نے پیڑ کے نیچے پہنچ کے اس نے کہا آئے زکی جھڑ نیچے اترا اور اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا اور گھر میں کھڑو کے کہا آج اس گھر میں نہ جاتا یہ معلوم کیسے کیونکہ زکی نے اپنا دل خدا کو دے دیا کیا آپ اپنا دل خدا کو دے رہے ہیں آج کی صبح میں میں آپ کو اُبھارنا مانگتا ہوں کیا آپ اپنا دل خدا کو دے دی رہے ہیں آپ کا دل آپ کے بچوں سے لگا ہے اس میں کوئی بوری بات نہیں ہے بہت اچھی بات ہے آپ کا دل آپ کے عورت سے لگا ہے آپ کا دل آپ کے آدمی سے لگا ہے آپ کے دل میں آپ کے بھائی بہن عزت رکھتے ہیں آپ ان کو پہلا درجہ دیتے ہیں نہیں جب آپ اپنا دل خدا کو دے سب سے پہلا درجہ آپ خداون یشو مسیح کو دینا سنو کریے آپ اپنے دل کو خدا کے حضوری میں لاکے دی دی دیئے جب آپ اپنا دل خدا کو دیں گے تو خداون آپ کی زندگی کو بدنما دھبا ہونے سے بچا لے گا آپ کی زندگی کو خوشنما بنا دے گا کیونکہ آپ نے اپنا دل خدا کو دیا ہے تو آپ کو احمنہ احساس دلایا ہے کہ ہم کو اپنے زندگی میں پہلا درجہ اپنے خداون کو دینا چاہیے اور وہ درجہ کہاں سے دیتے ہیں دل سے دیتے ہیں آپ کا دل پر بہت سے لوگ بسے ہوئے ہیں لیکن جب خدا کا وقت آئے تو آپ نے دل کو خدا کی طرف لگائیے ہیں جب آپ کا دل خدا کی طرف لگ رہے گا تو آپ عبادت کے ٹائم پہ کبھی لیٹ نہیں پہنچیں گے جب آپ کا دل خدا کی طرف لگ رہے گا تو تنکھا آتے ہی آپ اپنی کمائی کا دست میں سے خدا کو دے دیں گے جب آپ کا دل خدا کو کی طرف لگ رہے گا تو آپ نے خدا نے بتایا ہے کہ ہفتے کے پہلے دن تم سب ایک ساتھ جمع ہوا کرو تو ہم سب ایک ساتھ جمع ہونے کی کوشش کریں گے خدا نے اپنے گھر کھولے کس لیے ہیں تاکہ ہم خدا کے گھر میں جمع ہونا شروع کریں جب ہم ایسا کریں گے تو خداون میرے اور آپ کو برکت دے گا اس لئے میں آپ کو ایسا دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا دل خداون کو دے دیں تاکہ آپ خداون کو اچھے لگیں آئیے اس سے ایک اگلی بات اور پڑھیں کہ خداون کو کیا پسند آتا ہے اور آپ کو ملے گا وہ پہلا سیمبل دوسرا باب اور اس کی تیسیویں آیت میں لکھا ہے جو میری عزت کرتا ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں اس کے معنی خدا کو پسند ہے کہ ہم خدا کی عزت کریں ہم اپنے پاپا کی عزت کرتے ہیں سو ونڈرفول اپنی ممی کی عزت کرتے ہیں سو ونڈرفول ہم اپنے ان لوگوں کی بھی عزت کرتے ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں ہم ان کے لئے سیٹ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم بزرگ لوگوں کی عزت کرتے ہیں یہ خدا کو اچھے لگتا ہے لیکن بائیل وطاتی جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں دنیا کے لوگ شاید آپ کی وہ عزت نہ کر پائے جو خداون آپ کی عزت کرے گا آپ خدا کا باپ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ ہم اس کی عزت کرنا سیکھ جائے جب آپ خدا کی عزت کرنے لگیں گے تو خداون آپ کی عزت کرنے لگے گا ابراہیم نے خدا کی عزت کری کیسے عزت کری کہ اس نے کہا تو اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دے تو اپنے دیش کو چھوڑ دے تو اپنے رشدہاروں کو چھوڑ کر اُت جگہ پہ جاؤ جو میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں ابراہیم نے باوجود اس کو کچھ نہیں دکھرا پھر بھی خدا کے بات کی عزت رکھی اور اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دیا اپنے دیش کو چھوڑ دیا اپنے عشداروں کو چھوڑ کر لوت اور اپنی بیوی کے ساتھ نکل پڑا یہ خدا کی عزت تھی اور جب اس نے یہ عزت کری تو خدا باپ نے بھی اس کی عزت رکھی اس کی عزت رکھی جب ابھی ملک اس کی بیوی کو لے گیا تو خدا نے اس کی عزت رکھی اسے کسی چیز میں نقصان حاصل نہیں انہیں دیا ابراہیم کیلئے کہا کہ وہ دھرمیوں کا پتہ کہل آیا کیونکہ ابراہیم نے خدا کی عزت رکھی موسیٰ نے خدا کی عزت رکھی موسیٰ نے خدا کا حکم مانا عزت کسے کہتے ہیں جب آپ خداون کا حکم مانے لگتے ہیں تو اسے عزت میں گنا جاتا ہے اور جب آپ خدا کی عزت کرنا شروع کرتے ہیں تو خداون آپ کے اور میرے لئے ایک عزت دلاتا ہے اور میرے اور آپ یہی تو چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے خدا کی عزت کری ہم نے خدا کا حکم مانا خدا بھی ہمارا خیار لگے ہاں he will do it وہ آپ کے لئے کرے گا صرف آپ کو ایک کام کرنا ہے آپ نے خدا کی عزت کو بنائے رکھنا ہے جب آپ خداون کی عزت کو اپنے ذہن میں بنا کر رکھیں گے تو خداون آپ کو برکت پذیر کرے گا سمسون نے خدا کی عزت نہیں کری اگر خداون سمسون کی عزت کرتا اگر سمسون خدا کی عزت کرتا تو اس کی آنکھیں نہیں پھوڑے جاتی اگر سمسون خدا کی عزت کرتا تو وہ جیل کھانے میں چکی نہیں پیسے رہتا اگر سمسون خدا کی عزت کرتا تو وہ جیل کھانے میں تین ہزار لوگوں کے ساتھ مارا نہیں جاتا صریف اس نے گلتی یہی کری اس نے اپنی اس عورت کی جس کے ساتھ وہ ملا ہوا تھا دلیلہ کی اس کی عزت رکھی اور اس کی بات کو مان لیا اور اس کی باتوں کو ماننے پر اس کی سر کی ساتھوں لٹے کٹ گئی اور وہ برباد ہو گیا کیونکہ اس نے خدا کی عزت نہیں کری خدا کو اچھا لگتا ہے جو خدا کی عزت کرتے اگر آپ خدا کی عزت کر رہے ہیں تو خداون آپ کی زندگی کو بدلنے کے اندر قادی رہے وہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا صرف خدا کی عزت کرنا شروع کریا نومی نے خدا کی عزت نہیں کری اس نے بیعت لہم کو چھوڑ دیا یعنی روٹی کے گھر کو چھوڑ دیا ایک بہت بڑی بیجزتی تھی کہ خدا کے گھر کو چھوڑ کے جانا اور خدا کے گھر کو چھوڑ کے جانے میں خدا نے بھی اس کی عزت نہیں کری جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں اور جو میری تحکیر کرتے ہیں اور جب انہوں نے خدا کی عزت نہیں کری تو دوسرا شب دے خدا کی تحکیر کرنا نومی نے خدا کی تحکیر کری اور اس نے روٹی کے گھر یعنی بیتلم کو چھوڑ دیا اور جب بیتلم کو چھوڑ دیا مواب دیش میں چلی گئی آدمی بھی مر گیا دونوں بیٹے مر گئی اور وہ چھوچی ہو گئی یعنی خالیات ہو گئی سب کچھ لڑ گیا اس کا وجہ کہ اس نے خدا کی عزت نہیں کری تو وہ خدا کو پسند نہیں آئی اور جب خدا کو پسند نہیں آئی تو اس کا آدمی اس سے چھن گیا جب وہ خدا کو پسند نہیں آئی تو اس کے بیٹے اس سے چھن گئے جب وہ خدا کے پسند نہیں آئی تو اس کی بڑی بہو بھی اس کو چھوڑ کے چلی گئی لیکن اس کے برعکس نومی نے چھوٹی بہو نے روت نے نومی کے خدا کی عزت کری اور کہنے لگی تیرا خدا میرا خدا ہوگا جس خدا کو وہ جانتی نہیں تھی اس خدا کی اس نے عزت کرنی شروع کری آج خدا باب یہی میرے آپ کی زندگی چاہتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی بلندر بالا ہو اور آپ دیکھ سکیں خداون آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے آپ صرف خدا کی عزت کرنا شروع کریں روپے سے خدا کی عزت کرنا شروع کریں چر جانے میں خدا کی عزت کرنا شروع کریں گوائی دینے میں خدا کی عزت کرنا شروع کریں اپنی کمائی کو خدا کیلئے خرچ کرنا شروع کریں جیسے جیسے آپ اپنا ہاتھ خدا کی طرف بڑھائیں گے خدا کا ہاتھ آپ کی طرف بڑھتا جائے گا کیونکہ بائیلو نے کہا تم میرے پاس آؤ تو میں تمہارے پاس آؤں گا پہلا کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے خدا کی طرف جانا ہے جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں اور جو میری تحکیر کرتے ہیں میں ان کو چھوٹا کر دیتا ہوں نومی چھوٹی ہو گئی سمسون چھوٹا بن گیا وجہ آپ با خوبی جانتے ہیں ان لوگوں نے خدا کی عزت نہیں کری اس کے برقس یوسف نے خدا کی عزت کری آپ جانتے ہیں کیسے جب اس کے مالک کی عورت اس سے کہہ رہی تھی میں بھی اکیلی تو بھی اکیلا ہم دونوں ہم بستر ہوتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس نے ایک ہی کام کہتے ہیں ہمیں کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن میں اپنے خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا یہ خدا کی عزت تھی جب یوسف نے اس عورت کے سامنے خدا کی عزت کری چاہے اس پر الٹا اجام لگا دے گیا تو خدا نے اس کی عزت کری معلوم ہے کیسے عزت کری آپ کو یاد آ جائے گا اسی گلام دیش میں اس کو وہاں کا پردان منتری بنا دیا اس سے بڑی عزت اور کسی کو کیا ملے گی خدا نے اس کی عزت کری کیونکہ اس نے خدا کی عزت کری تھی آپ بھی خدا کی عزت کریے تاہی خدا ان آپ کی عزت کرے خدا کو پسند آتا ہے کہ کوئی اس کی عزت کرے آسمان کے فرشتے گان سب اس کی عزت کرتے ہیں سب کے سر اس کے آگے جھکے رہتے ہیں کیا آپ کا سر خدا کے آگے جھکا ہے کیا آپ صرف اتوار کا دن یا تھشجہ کا دن ہی سوچتے ہیں کہ آپ عبادت گاہ میں جائیں گے تو ہم خدا کی عزت کریں گے آپ چوبیس گھنٹے ساتے دن خدا کی عزت کرنا شروع کریے اپنے ہر کام سے خدا کے نام کو پہلا دردہ دینا شروع کریے تو خدا آپ کو آسوان سے دیکھے گا اور آپ کو وہ حق حاصل ہونے دے گا جو فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہے اس نے اپنے سے کچھ ہی تو کم بنایا ہے میرے گر آپ کو فرشتوں سے اوچھا بنایا ہے اپنے سے کم بنایا ہے ہم خداون کے لوگ ہیں یہ آپ بات مت بولیے جب اس نے کہا ہے جو ییشو مسیح پر ایمان لگتے ہیں وہ اس کے وارث ہوتے ہیں ہم خدا کے وارث ہیں اس کی اولاد بن جاتے ہیں تو ہم خدا کی عزت کرنے چاہے ہیں اور باہم نے لکھا ہے اگر میں تمہارا باپ ہوں تو میری عزت کا ہے اور اگر تمہارا مالک ہوں تو میرا حکم ماننا کا ہے ملاکی کتاب کے پہلے باپ میں لکھا ہے آپ سوچیے اگر آپ اسے باپ کہتے ہیں آپ ایک دعا شاید روجانہ بولتے ہوں گے آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے آپ اسے باپ تو کہہ رہے ہیں لیکن اس باپ کی عزت رکھ رہے ہیں آپ دنیاوی باپ کی عزت کرتے ہیں اس کے آنگے آنکھیں نہیں اٹھاتے ہیں اس کے آنگے مو نہیں کھولتے ہیں کیا آپ آسمان کے خدا کی عزت رکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے اپنے باپ کو عزت دلاتے ہیں آپ اپنے دنیاوی باپ کی عزت دلاتے ہیں کیا آپ اپنے آسمانی باپ کی عزت دلاتے ہیں اس لیے تبائیل نے کہا جو مجھے آئے خدا آئے خدا کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک خدا کی بادشاعت میں داخل نہیں ہوگا مانو کیوں نہیں داخل ہوگا کہ وہ خدا کی مرضی پر نہیں چکتے وہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم میری عزت کرنا سیکھو تم میری عزت کرنا سیکھو جب آپ خدا کی عزت کرنا شروع کر دیں گے تو خداون آپ کی خود عزت کرنا شروع کرے گا اور جب آپ خدا کی عزت کریں گے تو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا آس تک ہم نے آپ کو خدا کو پسند آئینا والی چیزیں بتائیے اگلے ہفتے پھر آپ سے ملیں گے اور دب آپ سے ملیں گے تو آپ کو پھر بتائیں گے کہ خداوان آپ کی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے ہم آپ کو سمجھاتے آ رہے ہیں کہ ایمان نہ خو پہلی چیز ہم نے آپ کو بتائی تھی ایمان کے بارے میں کہ ایمان کے بغیر اسے پسند آنا ان ہونا ہے دوسری چیز ہم نے آپ کو سکھائی تھی حکم ماننے میں حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے تیسری چیز سکھائی تھی توبہ کرنا اور توبہ جو توبہ لاتے ہیں وہاں خدا کیا خوشیہ منتی ہے چوتھی چیز ہم نے آپ کو یہ بتائی تھی پچھلے منگلوار آپ نے سنا ہوگا اور وہ چوتھی چیز تھی کہ ہم اپنا چال چلن درست کریں پانچی چیز ہم نے آپ کو سکھائی ہے کہ آپ خدا کی عزت کرنا شروع کر دیں جب آپ خدا کی عزت کرنا شروع کریں گے تو خداوں نے آپ کو برکت دے گا آئیے آدم آپ کے لئے دعا کریں تاکہ خداوں نے آپ کو بہت برکت بخشے آنکھیں بند کریں سر جھکائیں اور خدا کے آگے اپنے ہاں آپ کو دے تاکہ خدا کا ایک کلام آپ کی زندگی میں ممل کریں دائے آسمان کے خالق اور مالک ہم سب تیرے پاس آتے ہیں ہم سب اپنے آپ کو روح اور جان سمیتے تیرے ہاتھوں میں سپرد کرتے ہیں اور چاہتے ہیں ہماری زندگی تیرے نام کو عزت و جلال ملے تو چاہتا ہے یہی ہے کہ ہمارے ہر کام سے تیرے نام کو مہیمہ ملے تیرے نام اچائی کا درجہ حاصل کرے کیونکہ جو تیری عزت کرتے ہیں تو ان کی عزت کرتا ہے تو انہیں خود کہا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اس کو عزت بخشوں گا اور آپ ہمیں عزت بخشنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں خداوان ہم تیری عزت کرنا سیکھ جائیں ایک ایک جن جس نے تیرے کلام کو سنا ہے تیری عزت کرنا سیکھ جائے اپنا دل تیرے کو دے تاکہ تیرے کو اپنا دل دینے سے ان کی زندگی بدل جائے ہاں خداوان یہ دونوں کام اپنے دیون میں کریں دل تیرے کو دیں اور اس دل میں تیری عزت بخش بنی رہے تاکہ تیرے نام کو جلال ملے ایک ایک زندگی کو اپنے جلال کا وسیلہ بنا تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں ان کی بڑی مدد کا زندہ خداوان یشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین آمین آپ نے خداوان کا کلام سنا اور خدا کلام آپ کو ہر منگلوار برکت دیتے آ رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ کے خطوط ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان خطوط کو پڑھتے آپ کو جواب دیتے ہیں آپ کی کولز ہمارے پاس آتی ہیں موبائل کے ذریعے سے آپ سے باتچیت کرتے ہیں اور آپ کے ضرورتوں کے حساب سے آپ کے ساتھ دعا کرتے ہیں آپ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہم آپ کے ساتھ خدا کے کلام سے جڑے ہیں ہم آپ کو برکت دینا چاہتے ہیں آپ بہتوں کے لئے برکت کا وسیلہ بنیے جب آپ خدا کا کلام سنیتے ہیں اپنے تک محفوظ محدود نہ رکھئے بلکہ آپ دوسروں کو باتھئے جب آپ خدا کا کلام پر باتھیں گے تو خدا کلام ملٹی پلائی ہوگا لوگوں کے دلوں تک پہنچے گا اور لوگوں کے دل خدا کلام کی تائید کریں گے اس لئے آپ سے چاہتا ہوں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے آپ ایک کام اور کھرا کریے چوبیس گھنٹے میں ایک منٹ آپ کے پاس ہوگا میں آپ سے سارے منٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں ایک منٹ یہ ہے کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں تاکہ ہم خداون کی رحمت میں اور آگے بڑھ جائیں خداون کی قوت میں اور آگے بڑھ جائیں اور آپ کے خداون کی وہ باتیں جو خداون آشکارہ کرنا چاہتا ہے آپ تک پہنچائے پائے ہمیں آپ کی دعا کی ضرورت ہے آپ ہمارے لئے دعا کرتے رہیے ہم آپ کے لئے دعا کرتے رہیں گے پھر آپ سے اگلے ہفتے ملیں گے پھر آج کی دن آج کی صبح سالے چھے بجے آپ کے ساتھ ہم ہم کلام ہوں گے اور خدا کی ایک خوبصورت بات آپ کے ساتھ باتیں گے تاکہ خدا کا نام جلال پائے تب تک کیلئے عزازت دیجئے آپ کو خدا بہت برکت دے خدا حافظ خدا آپ کو برکت بکشے پریز سالورٹ پربو کی مہیمہ میں ہمارے ساتھ دینے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پراتنہ ہے ہمارے تک پہنچے تو یہ پتہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس میں آپ اپنی پراتنہ نمیدن اور کوئی بھی سجیشن اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں دے سکتے ہیں ہمارا ایڈرس ہے اور اگر آپ ہم سے فون پہ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر ہے اور دوسرا نمبر ہے اس کے علاوہ 989111 52423